بھانگلہ دیش میں کئی جگہوں پر ہندووں کے خلاف ہوئے ہنسا کے ویرود نے ہندووں نے بڑا پردرشن کیا ہے لاکھوں کی سنکھیا میں سڑکوں پر اترے ہندووں نے بھانگلہ دیش میں جاری ہنسا کا ویرود کیا ہے پردرشن کر رہے لوگوں نے ہندووں کے سرکشا کے لیے قدم اٹھانے کی مانگ کی اور السنکھیک سرکشایوں کی بھی مانگ کی ہیں جو کانگریز ہے انہوں نے پروف کر دیا کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کا پکلیب ہوگا تو ہم ہیں سب کے موٹ چلے ہوئے ہیں اس نے چلے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے معلوم ہے کہ پانگلہ دیش کو ہندو ان کا ووٹر نہیں ہوگا پانگلہ دیش میں پھوٹا ہندووں کا گسہ پانگلہ دیش کی سڑکوں پر اترے لاکھوں ہندو ہنسا کے خلاف مارچ ہندووں نے مانگا ہنسا لاکھوں کی بھیر ایسا جن سیلاب بانگلہ دیش میں یا تو اس کی آزادی کے آندولن میں دکھا تھا یا تو اب ہندووں کی خلاف ہوئے ہنسا کے بات دکھا ہے بانگلہ دیش کی جتنے بھی بڑے شہر ہیں ہر جگہ ہندووں کا جن سیلاب انصاف کی مانگ کے لیے سڑکوں پر آندولن کرتا دکھا وہ چاہے بانگلہ دیش کی رادھانی ڈھاکہ ہو چٹگاؤں ہو یا پھر اتر بانگلہ دیش کا پنچگڑ ہو ہر جگہ جو تصویریں آئیں وہ وہاں ہندووں کی ایکتہ اور ان کے اوپر ہوئی بربر ظلموں کی کہانی کو بیان کر رہی ہے بانگلہ دیش میں ہندووں کے اوپر ہوئے حملوں اور مندروں کو توڑے جانے کے خلاف سب سے بڑا جن سیلاب چٹگاؤں میں دکھا لاکھوں کی سنکھیا میں ہندو پردرشن میں دکھے اور سب ہی نے ہنسا کا جم کر ویرود کیا بانگلہ دیش کی سڑکو پر ہندووں کی خلاف ہنسا کا تگڑا ویرود رادھانی ڈھاکہ میں دکھا ہزاروں کی سنکھیا میں ہندو سماج کے لوگ ڈھاکہ کی سڑکو پر انصاف کی مانگ کے ساتھ اترے ہندو سمدائی کی خلاف پورا یا تیچاروں کی ویروڈ میں بڑی سنکھیا میں ہندو بانگلدیشوی ناغرک دھاکا میں سٹڑک پر اٹھ رہے سیکڑوں لوگوں نے سرکشا کانون بسطہ کی ستھاپنا اور ایک دھرم نرپیکش بانگلدیش کی مانگ کو لے کر نارے لگاتے ہوئے رادانی دھاکا کے شاہ باگ چراہے تک مارچ بھی کیا ادھر بانگلدیش کی اترانچل کے پنچگڑ سے بھی ہندووں کی ویروڈ پردرشن کی تصویریں آئیں وہاں بھی سیکڑوں کی سنکھیا میں ہندو پردرشن کرتے دکھئے بانگلدیش میں ہنسہ بھڑک آنے کے بعد کئی ہندو گھروں، مندیروں اور ویوہسائیوں کو نشانہ بنایا گیا کئی جگہ ہتیائیں ہوئیں جس کے ویروڈ میں ہندووں کا گصہ پھوٹ پڑا اور وہ سڑک پر اتر آئے بانگلدیش کے پرمک شہروں کو پردرشن کر رہے ہندووں کی وہاں کی سرکار سے مانگ ہے کہ جن کی سمپتیاں ناشتھوئی انہیں موعابزہ دیا جائے اور جن مندیروں کو گوڑ دیا گیا ان کا اپنہ نرمان کیا جائے جس کے ساتھ ہی پردرشن کاریوں نے کہا کہ وہ دیش چھوڑنے والے نہیں ہیں اپنا ادھکار پانے کے لیے سرکو پر ڈٹے رہیں گے ادھر بانگلدیش میں ہندووں کی ویروڈ تردشن کی جھلک ادھر بھارت میں بھی دیکھی آلپسنکھیا کا بانگلدیش یہ ہندووں کے ساتھ ایک دھٹا دکھانے کے لیے جن یو میں کینڈل مارچ نکالا گیا بی جے پی کی چھات رشاکھا اے بی بی پی کے کاری کرتا ہاتھوں میں کینڈل لے کر مارچ کرتے رزر آئے بانگلدیش میں آلپسنکھیا وہ پر حملے کو لے کر بھارت میں سیاست تیز ہو گئی ہے بی جے پی نے ویپکش پر اس معاملے میں چپ رہنے کا آروپ لگایا ہے بانگلدیش کا ہندو کے لیے یہ کانگریش لوگ کتنا بار ٹویٹ کیا کتنا بار دھڑنا پدرشن کیا آج جو کانگریش ہے انہوں نے پروف کر دیا کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کا تکلیب ہوگا تو ہم ہیں لیکن ہندو کا تکلیب ہے ہم نہیں ہیں ہم کھالی ہندو کا بیچ میں ہندو کو جاتیوں میں توڑنے کا کام ہی ہمارا مکشد ہے یاد رکھنا جو بانگلدیش میں ہو رہا ہے جو چرچائیں ہو رہی تھی ابھی وہاں نبی پھیستی جو ہندو بچا ہے وہاں دلیت سمدائی سے ہے اور میں اسی لئے کہنا چاہوں گا کہ جو سب کے موہ سلے ہوئے ہیں اس لئے سلے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے معلوم ہے کہ بانگلدیش کو ہندو ان کا ووٹر نہیں ہوگا وہ ہندو ہے یہ ہو سکتا ہے اس کی گلتی ہو لیکن ہم اس کو گلتی نہیں مانتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں اس کا سو بھاگیا ہے کہ وہ ہندو ہے اور اس کی رقصہ کرنا ہم سب کا تاہیتو ہے بی جے پی کے آروپوں پر کانگریس نے بھی پلٹ بار کیا کانگریس کے سینئر نیتا جوہرام رویش نے سوشل میڈیا پلاٹفارم پر کیے گئے پوسٹ میں لکھا کہ کانگریس پارٹی بانگلدیش کے آلپسنکھے کو پر ہوئے حملے پر چنتہ ویف کرتی ہے پڑ اسی ملک بانگلدیش میں انترم سرکار کا گٹھن ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی حالات تنافت ہو ہیں رادہ نے ڈھاکا سمیت کئی شہروں کی سڑکوں سے پولس گائیب ہے اور سینہ نے پوری طرح مورچہ سنبھال دیا ہے ابھی بھی وہاں سے ہنسا کی خبریں آ رہی ہیں اور اس ہنسا کی آنچ ویدیشوں تک جا پہنچی ہے لانڈن اور پللان میں بانگلدیشی ہندووں کے ساتھ ایک جبتہ دکھاتے ہوئے پردرشن کیے گئے لانڈن میں سنسن بھون کے سامنے سیکٹوں کی سکھیاں میں لوگ ہاتھوں میں تکتیاں لے کر پردرشن کرتے دیکھیں تو وہیں پللان میں بھی لوگ پردرشن کرتے نظر آئے ہیں بانگلدیش میں پوال تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے یہاں ہنسا اور ہنگامے کا نیا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں بانگلدیش سینہ کے ساتھ پردرشن کاریوں کی چھڑپ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے پردرشن کاریوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دکھائی دے رہا ہے اور اس سینہ کے جوانوں پر پتھر بھی پھیک رہے ہیں یہ ویڈیو بانگلدیش کے گھپال گنج کا بتایا چاہ رہا ہے یہاں شیخ حسینہ کی پارٹی آوامی لیگ کے لوگ پردرشن کر رہے تھے اسے دوران ان کی جھڑپ سرکشہ کرمیوں سے ہو گئی اس دوران سرکشہ کرمیوں کی گاڑی میں بھی آگ لگا دی گئی اس سامنے میں پندرہ لوگ گھائل ہوئے ہیں جس میں وہاں کی سینہ کے پانچ جوان بھی شامل ہیں دیکھیں بتایا چاہ رہا ہے کہ جو گھائل ہوئے ہیں اس میں وہاں کے سینہ کے پانچ جوان بھی شامل بتایا چاہ رہے ہیں تو تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر چھڑپ ہوئی ہے لوگ پردرشن کر رہے تھے اور اسے دوران ان کی سرکشہ کرمیوں کے ساتھ جھڑپ ہو گئی اس دوران سرکشہ کرمیوں کی گاڑی میں بھی آگ لگا دی گئی جو تصویر دکھ رہی ہے بانگلہ دیش کی بغاوت کی اب سرحد لانکر پاکستان پہنچ گئی ہے پاکستان کی آرمی چیپ نے جنتا کو تھمکی دی ہے جنرل اسیم منیرن کی وارنی ہے کہ اگر کوئی رجکتہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاب سخت ایکشن لیا جائے گا جنرل کی اس دھمکی کے بعد پوری دنیا کے اخباروں میں یہ خبر چھپ رہی کہ کیا پاکستان ڈر گیا ہے کیا وہاں کی سینہ کو ڈر ستا رہا ہے کہ پاکستان کا حال بھی بانگلہ دیش جیسا نہ ہو جائے اسلام آباد ائرپورٹ کے رنوے پر ویمان کھڑا ہے پردھان منتری شاہباج شریف کے آواز کی اور آکروشد بھیڑ لگاتار بڑھ رہی ہے ہیڈکوارٹر راول پنڈی میں بیٹھے آرمی چیف اسیم منیر نے سرنڈر کر دیا ہے بلوچستان کی باکھلائی عوام دیش کو جلا ڈالنے پر آمادہ ہے پردھان منتری شاہباج شریف کے پاس پد سے استیفہ دینے اور اپنے بھائی نواز شریف کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا ہے ٹھیک ایسی ہی تصویر ہے اس سوقت پاکستان کی بانگلہ دیش کے بغاوت والے نعرے لاہور کراچی سے لے کر اب خبر پکتونخوا میں گونج رہے ہیں پردھان منتری شاہباج شریف کی ملی جولی سرکار خوف میں ہے پاکستان میں آپریشن لپڑ شروع ہو گیا ہے اسلام آباد میں گلی گلی تھرٹ لیٹر کے پوسٹر ٹنگ گئے ہیں 1971 میں پاکستان سے الگ بنا بانگلہ دیش 2024 میں پاکستان سے کٹ کر بنے گا بلوچستان آکروش کی آنڈھی اکثر سرحدیں لانگ جاتی ہیں شوشن سیماوں کے بھیتر کبھی قید نہیں ہوتا آوام کے خلاف اتیچار کی مینارے حکومت چاہے جتنی اوچھی کر لے اس کا ایک دن دھول دھوسری تھونا تیہ ہوتا ہے پانگلہ دیش میں شیخ حسینہ سرکار کا پتن اس کا چولند ادارن ہے شریلنکا سرکار کی جلدی تصویریں آپ کے ذہن میں اب بھی تازہ ہوگی کہا جا رہا ہے کہ اب باری پاکستان کی ہے پاکستان جہاں پستی سسکتی آفا اپنے حکمرانوں اور آرمی کی بندوقوں کی نلی کا مو بند کرنے کے لیے گوچ کرنے والی ہے پاکستان میں بانگلہ دیش کی طرح ہی اب شاتر سڑک پر اترنے والے ہیں ایمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے سٹوڈنٹ ونگ نے پیدل مارچ کا اعلان کیا ہے پاکستان کے ناشنل کاؤنٹر ٹرریزم اتھارٹی نے ایک تھرٹ لیٹر جاری کیا ہے اتھارٹی نے پاکستان سرکار کو کسی بھی اپری اگھٹنا سے بچنے کے لیے اتھارٹی سترکتہ اور ساوڈھانی برطنے کی سلا دی ہے سوتروں کے مطابق یہ آندولن ہسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے فنڈڈ اور گائیڈڈ ہے تھرٹ لیٹر یعنی چیتاونی والے خط میں لکھا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ شرارتی تک وہ اپنے یواؤں کو لامبند کر جھاتروں کو آگے رکھ کر قانون ویوستہ کو خراب کرنے کی کوشش میں ہے ادیالہ جیل میں کرپشن کے کہ اس میں بند پورو پردھان منتری عمران خان نے تیرہ اور چودہ اگست کو ہر پرچ میں ہلال اور پرچ میں انصاف کے ساتھ سڑکوں پر اترنے کی اپیل کی ہے پاکستان کی آزادی کی رات بھر جاڑنے کے لیے عمران خان نے اپیل کی ہے شعباد سرکار کے لیے یہ مصیبت نہیں ہے لیکن اس بار آندولن کی تیورتہ شعباد سرکار کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے ایسا کہنے کا سولیڈ آبھار آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ آبھام کی آبھاز کو بوتلوں میں بند کرنے کی حکومت اور سینہ کی کوششیں اب بیکار ثابت ہو رہی ہیں پہلی وجہ مہنگائی دوسری وجہ بیروزگاری تیسری وجہ ویدیشی کرز چوتھی وجہ آتنکفار پانچمی وجہ حکومت کا بھرشتہ چار چھٹھی وجہ آرمی کا دیچار ساتمی وجہ ویپکشی پارٹی کو کچھلا جانا آٹھمی وجہ بلوچستان کے حق کا مارا جانا نونی وجہ پاکستان ادھکرد کشمیر میں زادتی دسویں وجہ گلی گلی بیروزگاروں کی فوج دلدل میں دھستا جا رہا ہے پاکستان اراجکتہ کا آلم ایسا ہے کہ ملک تن کے سب آہا جا رہا ہے اور بھوشی میں اس سے اوبرنے کی کوئی آس بھی نہیں دیکھ رہی ہے تختہ پلٹ کے ماہول کے بلکل انکول ہو چلا ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ ورطمان آرمی جنرل اسیم مونیر میں بھی اتنی طاقت نہیں بچی کہ قوم کا قانون توڑنے والوں کو کچھل سکے یہی وجہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ بانگلہ دیش کے بعد اب باری پاکستان کی ہے گلگت بالٹستان پیوکے پنجاب سن خبر پکتون خور بلوچستان اسلام آباد پٹنا میں ہوئی جھما جھم بارش کے بعد گنگاندی اپھان پر ہے بھدرگھاٹ کے پاس گنگاندی سڑکوں پر آگئی ہے تار کتنی تیجی سے بڑھ رہی ہے جیسے لیا ہے ڈیوزٹین سمباد داتا مینی تامشکان ریالدھانی پٹنا میں ہوئی جھما جھم بارش کا یہ اثر ہے کہ گنگاندی اپھان پر ہے بھدرگھاٹ کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر گنگاندی جو بانڈری ہے اس کو کروز کرتے ہوئے جو شہر ہے اس کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ جو سڑک ہے سڑک پوری طریقے سے جل مگن ہو چکا ہے گنگاندی بھدرگھاٹ کے پاس بانڈری کو کروز کرتے ہوئے سڑک پر آ گئی ہے اور اب راستوں سے ہوتے ہوئے شہر کی اور جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں جل جماؤ نہیں بلکہ گنگا کی دھارہ سڑک پر بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ انداجہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو گنگا کا لیول ہے وہ اب خطرے کے نشان کے پاس پہنچتا ہوا پٹنا میں نظر آ رہا ہے کل شام سے پورے رات جھما جھم بارش ہوئی اور اس کے ساتھ ہی جو گنگا کا جل اسطر ہے وہ ایک بار پھر سے بڑھنے لگا ہے پٹنا کے اگر ہم بات کریں تو کئی جگہ جل جماؤ کی تصویر سامنے آ رہی ہے لیکن یہ جو تصویر ہے یہ جل جماؤ نہیں بلکہ گنگا کی دھارہ ہے جو شہر میں پرویس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے بھدرے گھاٹ کے پاس سڑک پر گنگا کی جو دھارہ ہے وہ پہنچ چکی ہے اور دھیرے دھیرے یہ رفتار بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے شہر کی اور گنگا کا جو پرہا ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر ایسے ہی ایک دو دن اور بارش ہوئی تو جو سٹی کا علاقہ ہے ادھر گنگا کی جو دھارہ ہے وہ شہر میں پرویس کر جائے گی وینیتا مشرا نیوز 18 پٹنا پہار سے میدان تک اس وقت بار اور بارش کے بعد تباہی کا منجر دیکھنے کو مل رہا ہے لگتار بارش کے بعد پہاروں سے لگتار لینڈ سلائٹ کے تصویریں سامنے آ رہے ہیں ہمارچل، اتراخنڈ اور چممو کشمیر میں لینڈ سلائٹ اس نے اسثانی نیوازیوں اور پریٹکو کی مصیبت بڑھا دی ہے پانی کی دہاڑ کھسک رہی پہاڑ مونسون کا وار ہر درف ہہا تھا ندیوں میں افان شہروں میں سیلا دیش کے کئی راج اس وقت بھیشن بارش اور باڑ کی چپیٹ میں ہیں پہاڑوں میں لگاتار ہو رہی بارش نے جن جیون اور پریٹن دونوں پر بریک لگا دیا ہے جمو کشمیر سے لے کر ہمارچل اور اتراخنڈ تک پہاڑوں کے درکنے کی ڈراؤنی تصویریں لگاتار سامنے آ رہی ہیں یہ تصویر اتراخنڈ کے کیدارنات ہائیوے کی ہے جہاں دیکھتے ہی دیکھتے چند سیکنڈ میں پہاڑ کا ایک بڑا حصہ ہائیوے پر آ گیا ہمارچل پردیش کے کنور سے بھی کچھ ایسی ہی ڈرانے والی تصویریں سامنے آئیں وہاں لینڈ سلائٹ کے بعد پہاڑ سے لگاتار پتھروں کی بوچھار ہوتی دکھائی دی پتھروں کی بوچھار ہونے سے سڑک پوری طرح سے بند ہو گئی اور اب جمہو کشنیر کے راجوری سے آئی اس تصویر کو دیکھئے جہاں آج صبح ہوئے لینڈ سلائٹ نے لوگوں کی مشکلوں کو بڑھا دیا راجوری کے نگروٹا علاقے میں لینڈ سلائٹ کے بعد سڑک بند ہو گئی جس سے سڑک کے دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی لائن دکھائی دی اب ان دو تصویروں کو دیکھئے اور اتراکھنڈ میں بارش کے بعد تباہی کے منظر کا اندازہ لگائیے اتراکھنڈ کے علموڑا میں برساتی نالی کو پار کرتے سمیں ایک گاڑی پانی کے تیج بہاو میں بہ گئی دوسری طرف چمپاوت میں نالی کی چپیٹ میں ایک گاڑی آگئی جس کے بعد گاڑی میں موجود لوگوں کا ریسکیو کیا گیا جس پہ ایک مہلا کی موت ہو گئی ڈرانے والی تصویریں راجستان کے جوتھپور سے بھی سامنی آئی وہاں تیز بارش کے بعد لونی ندی کا جلستر بڑھ گیا اور دوسرے گاؤں کو جوڑنے والی سڑک شتگرست ہو گئی جس کے بعد گامین جان جوکھی میں ڈال کر رسٹی کے سہارے برساتی نالے کو پار کرتے نظر آئے بارڈ اور بارش کے کارن اتر پردیش اور بیہار میں بھی حالات چنتا جنک بنے ہوئے ہیں اتر پردیش میں گنگا ندی افان پر ہے تیز بارش کے کارن پانچ زلوں میں بارڈ جیسے حالات ہیں ورانسی میں گنگا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہی ہے دوسری طرف بیہار میں گنگا اور گنڈک سمیت کئی ندیاں افان پر ہیں موسم ویبھاگ نے آج بیہار کے سترہ راجوں میں بھاری بارش کا الڑ جاری کیا ہے دیش کے کئی حصے میں ہو رہی بھاری بارش سے ندیاں افان پر ہے اور یہ تصویر پٹنا کے کرشنا گھاٹ کا ہے اور ایسی ہی تصویر پٹنا کے جیادہ تر گھاٹوں پر دکھائی دے رہی ہے جہاں پر گنگا کا جلستر بڑھنے سے گھاٹوں پر پانی آ گیا ہے اور ایسے میں لوگوں کی پریشانیاں بھی بڑھ گئی ہیں نہ صرف کرشنا گھاٹ بلکی نائٹی گھاٹ کالی گھاٹ اور پٹنا کے گنگا کے کنارے جیادہ تر گھاٹوں پر ایسی ہی تصویر دکھائی دے رہی ہے اور گنگا کا جلستر لگاتار بڑھ رہا ہے تو وہیں بیہار کے کئی جلے میں بھاری بارش کی چیتاؤنی بھی ہے اور شلی بریک کا وقت ہے چل دو واپس آتے ہیں